بیانت گاؤں کی ایک تقدیز مساجد کے حوالے سے تو اس میں یہ چیز کے خاص بیت اللہ شریف کے بارے میں تو یہ بات بیان کر دی گئی کہ اس سال کے بعد اب مسجد حرام میں کوئی مشرق کوئی کافر داخل نہیں ہوگا یا ایواللہ دین آمنو انم المشرقون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمی مہادا یہ آیت نبل اٹھائیس ہے تو اس لیے تمام آئیمہ اس بات پر متحق گیا کہ مسجد حرام میں کوئی کافر اور کوئی مشرق داخل نہیں ہو سکتا تو وہاں تو بالکل سب کا اتفاق ہے کیونکہ قرآن میں واضح طور پر یہ بات آ چکی حالبتہ مسجد حرام کے علاوہ جو مساجد ہیں دنیا بھر میں ان کے بارے میں کیا ہے کیا ان میں بھی کفار و مشکین داخل نہیں ہو سکتے تو اس سلسلے میں آئیمہ کا اختلاف ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے تو بعض آئیمہ اس طرح گئے ہیں کہ دیگر مساجد کا حکم یہ نہیں ہے اس میں کفار و مشکین داخل ہو سکتے ہیں اور بعض کا یہ ہے کہ نہیں ہے تمام مساجد کا ایک ہی حکم ہے اور جو وجہ یہاں بیان کی گئی ہے نجس ہونے کی وہ سب جگہ ہے یعنی کہ وہ ناپاک تو ہیں تو جس طرح مسجد حرام میں داخل ہونا ان کو منع ہے ان کی ناپاکی کی وجہ سے تو اسی طرح تمام مساجد کے لئے بھی یہ حکم ہے تو یہ فرمائے گئے اس سلسلے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ بلکل اس طرف ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی مسجد میں کسی کافر و مشرق کو اجازت نہیں ہوں اور بھی چیزیں دیکھی جائیں گی جیسے کفار و مشکین کے اس حال میں داخل ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ظاہر سے بات ہے کہ جن لوگوں نے اجازت دی ہے دیگر مساجد کے لئے تو اس طرح تو نہیں دی ہوگی نا کہ وہ ہر حال میں بس جو چاہیں کریں جس طرح ہم چاہیں داخل ہو اور پھر آج کل کے دور میں تو سارا کچھ معاملہ ہی پلٹ گیا ہے جو کل ہم غالب تھے دنیا پہ ہماری تحزیب ہمارے اثرات تھے اس وقت کا ماحول ہوت تھا تو ظاہر ہے کہ دنیا جب ہمیں دیکھنے آتی تھی تو ہمارے پریشر میں ہوتی تھی ہمارا روب ہوتا تھا ہمارے آداب ان پہ غالب ہوتے تھے ہماری تحزیب غالب ہوتا اور اب سلطحال مختلف ہے اب تو ہم جاتے ہیں تو اس حال میں جاتے ہیں کہ بلکل جیسے تابع ہو کر متاثر ہو کر اور دیکھیں یہ ہوتا ہے جیسے کسی بہت عظیم دنیا میں چلے گئے جب یورپ میں جاتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں یا ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑی عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں کل وہ دیکھتے تھے ہماری عظمتوں کو آج ہم ان کو عظیم سمجھتے ہیں تو اب جب وہ اس طریقے سے ہمیں سمجھیں گے کہ یہ تو وہی عام لوگ ہیں اور ان کا تو ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہے تو وہ پھر جس طرح آئیں گے تو ان کو روکنا مشکل ہے پھر ان کی تہذیب کو کون برداشت کرے گا ان کی رسموں سے کیسے بچیں گے وہ شراب وہ شباب کے عادی کیا یہ گبارہ کیا جائے گا آج کے دور میں کہ ایک شک نشے میں چلا آئے اللہ کے گھر میں کیا یہ برداشت کیا جائے گا کہ کوئی آدھے آدھے لباس میں خدا کی گھر میں گھومیں کیا اس سے ہمارا تقدس قائم رہ سکے گا کیا کوئی برداشت کرے گا کہ وہ جو باہر ان کا حال ہے وہ مسجدوں میں ہمارے شروع ہو جائے کیسے ہو سکتا تو ابھی تک تو سعودیہ حکومت کی سعودی گورنمنٹ کی پولیسی یہی تھی ہے کہ ان کو بالکل اسٹرکلی ہوکا ہوا تھا اور اب بھی حرم شریف میں تو غالبا روکا ہوا ہے معاملہ لیکن ادھر مدینے پاک میں وہاں بلاؤ کر دیا اب انہوں نے الاؤ کر دیا ہے اب وہاں پر کوفار جا رہے ہیں اور بعض تو بلے عجیب وغریب لباس میں بھی چلے گا یہ بھی ہو چکا ہے ہوگا وہ تو ظاہر سی بات جیسے میں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ آپ سے مروب نہیں انہیں آپ سے شرم نہیں آتی ہمیں شرم آتی ہے انہیں اپنے بہود کی بہیائی پہ شرم نہیں آتی ہمیں اپنے دین پہ چلنے پہ شرم آتی ہے ان کے درمیان اپنے درمیان بھی تو یہ فرق ہے بہت بڑا اس لئے وہ آدھے لباس میں بھی فخر سے گھومیں گے اور ایسی ایسی جگہوں پر تو میرے خیال میں یہ بہت ختمناک فیصلہ کیا گیا جو سعودی حکومت اس طرح کی جو فیصلے کر رہی ہے اور ابھی جو وہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا دیکھ رہی ہے اور بہت پریشان ہیں لوگ اور یہ موجودہ دور میں تبدیلیاں ابھی آنا شروع ہوئی ہیں ٹورزم کے نام پہ اور سیاحت کے نام پہ ایک تو پیسہ چاہیے لوگ پیسے کی دور لگے ہوئی ہے یہ چکر ہے دوسرا یہ کہ بھروب ہوتے چلے جا رہے ہیں خوف پر خوف بٹھاتے جا رہے ہیں اپنے اوپر جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو قبول کر رہے ہیں جو حدود ہیں ہماری وہی پامال ہو رہی ہیں جو بابندیاں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں ہماری سب کچھ جا رہا ہے اس طریقے سے تو کیسے پھر روکیں گے آگے حالات جب خراب ہوں گے تو پھر وہ بہیائی بے لباسی اور بدتمیزیاں بےہودگیاں کافروں کا کلچر ان کی چیزیں کیسے روکیں گے ایسی جگہوں پہ اگر یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو مسلمانوں کی یکسوئی کیسے قائم رہے گے اور مسلمانوں کے اپنے ذہنوں میں یہ تقدس ہے ان جگہوں کا وہ کیسے بڑھ کر آ رہے گا تقدس معاہل سے بنتا ہے جناب جی ہاں جس جگہ تقدیس کا معاہل ہوتا ہے وہاں تقدس جہاں اعترام کا معاہل ہوتا ہے وہاں اعترام ہوتا ہے جہاں معاہل ختم ہو جاتا ہے وہاں اعترام ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ کے گھروں کے لئے خاص آقام ہے مساجد کے لئے بات ہے ہم کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ مسجد میں الٹی سیدھی حالت میں آئے یہ سب ہم جانتے ہیں کہا جاتا ہے نا بار بار کہ حدیث کی روشنی میں مسجدوں کو بچاؤ فلاں سے بچاؤ فلاں سے بچاؤ شر سے بچاؤ شور شرابے سے بچاؤ لڑائی جھگنے سے بچاؤ ناپاکی کی حالت میں مت آؤ یہ سب ہے تو اور مسجد میں گانے باجے یہ منع گانے باجے منع شور شرابہ یہ منع ہے نا مرد عورت ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے مسلمانوں کی مسجدوں میں عام دور پہ اب یہ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہم ایک ساتھ دماز نہیں پڑھ سکتے عورتوں کے لئے ہوگا تو الگ ہوگا کیوں تاکہ مسجد کا تقدس قائم رہ سکے اور نمازیوں کی اور عابدوں زہدوں کی یکسوئی قائم رہے ورنہ یکسوئی نہیں رہے گی اور مسجدیں کھیل تماشی کی جگہ بن جائیں گی یہ پکنک پوائنٹس بن جائیں گے اور یہاں پر لوگ بس شغل کریں گے آگر تفریح کریں گے یہ نہیں لگی کی ہمیں پٹھری سے اترنے میں کیونکہ ہم تو تیار بیٹھیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں ابھی چند سال پہلے ایک مسجد میں فلمی شوٹنگ ہوئی ہے آپ نے دیکھا کفاروں میں آیا ان نالائکوں کو نکالا پکڑ کے وہاں سے بےہدگی کر رہے تھے وہ لڑکے لڑکیاں مل کے مسجد میں ناچ رہے تھے فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی جناب مسجد کے اندر اتنی بے خوف قوم ہی ہے تو وہ نکالا ان کو بے اعتجاج ہوا لیکن بیرل سزا وزا کامل تھی ہماری ایسی چیزوں سب ہوتا رہتا ہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا خدا رخاستہ کیسے روکیں گے تو بہرحال سعودی حکومت نے جس طرح کہ ابھی مہاں داخل کرنا شروع کر دیا ہے بس یہ نبی شریف ہمارے لئے دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور ہمارے دلوں کا قبلہ ہے وہاں اس حالت میں اور اس دور میں آج کل کے ہندووں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو اجازت دینا یہ آگے چل کے بہت سے مسائل پیدا کریں تیکھیں پہلے زمانے میں جیسے میں نے کہا نا زمانے کا فرق تو اس دور میں ان کا آنا بھئی توڑ کے معلومات کے لئے آ رہے ہیں ریسرچ کے لئے آ رہے ہیں مسئلہ پوچھ رہے ہیں اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد میں کچھ کفار جیسے کبھی آئے داخل ہوئے تو وہ اس طور پہ ہیں کہ اسلام قبول ہوتا تھا اس کے بعد دین کی تبلیغ تھی آج کون اس طرح آئے گا کتنے لوگ آئیں گے اس انداز سے سوال یہ ہے اور کتنے ویسے آئیں گے جو ٹورسٹ بڑھ کے آئیں گے اور اپنے اپنے ہلیے میں آئیں گے اور وہاں جو کھیل تماشا کریں گے اس کو کیسے روکیں گے آپ اس کلچر کو کیسے روکیں گے تو بڑے مسائل ہو جائیں گے پھر یہ وجہ ہے اس لئے دور کا زمانے کا فرق جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے اس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے اس طرح دین کو بچایا جاتا ہے کہیں ریائت دی جاتی ہے دین کو بچانے کے لئے کہیں دین کو بچانے کے لئے رسی کھینچی جاتی ہے ٹائٹ کیا جاتا ہے مواملہ اور اب تک یہی پولیسی تھی سعودیہ کی کہ دونوں حرم کے اندر بلکل ممنوع تھا اور بقیلہ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ یہاں سے داخلہ غیر مسلموں کا ممنوع ہیں مگر اب یہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے